اسلام علیکم دوستو جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسا ہونے والا ہے لیکن کبھی کبھار آخری کچھ سیکنڈز میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اس طرح کی سیچویشن کو گوڑ لک کہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں کے بارے میں تو چلی شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیکسٹین دوستو یہ آدمی لکی ڈرو کی ایک ٹکٹ کھریدتا ہے جس میں رپورٹر اس کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ستر ہزار ڈالر کی یہ کار وین کر کے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں انٹرویو دینے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر اپنی قسمت کو ازمانا چاہتا ہے اور ایک اور ٹکٹ کھرید کر سکریچ کرتا ہے اور اس ٹکٹ میں سے یہ ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر کا انام وین کر لیتا ہے جس سے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے نمبر ففٹین دوستو چائنا میں ایک پول ہے جسے لوگ پار کرتے ہیں اور خود کو بہادر ثابت کرتے ہیں لیکن اس کو پار کرتے ہوئے انسان کے پیچھے ایک رسی لگائی جاتی ہے جو کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ کو نیچے نہیں گرنے دیتی لیکن ایک شخص جب اس کو پار کر رہا ہوتا ہے تو اس رسی کی ہک اس کے پیچھے سے نکل جاتی ہے اگر اس کو گلتی سے ہی پتا چل جاتا تو شاید یہ خوف سے ہی نیچے گر جاتا نمبر فورٹین دوستو دریاء کے کنارے جو زمین ہوتی ہے وہ کافی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ وہ نمی کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے ایسے ہی یہ شخص اپنی بورٹ کو لے کر کنارے پر کھڑا تھا اور کچھ ہی سیکنڈز پہلے وہ بورٹ کو پیچھے کی طرف لیتا ہے اور ساتھ ہی یہ زمین دریاء کا حصہ بننے کے لیے ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے نمبر تھرٹین دوستو شاک کو سمندر کا سب سے خطرناک شکاری کہا جاتا ہے جو کہ اپنے سے بڑی بڑی مچھلیوں کا شکار کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اس ویڈیو میں یہ لڑکا کسی آئرلینڈ میں ہوتا ہے اور پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو جو اس کو نظر آتا ہے وہ اس کے گو پرو کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ گریٹ وائٹ شارپ تھی جو کہ سمندر میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے یہ اس کو ایک سیکنڈ میں نگل سکتی تھی لیکن وہ شکار کے موڈ میں نہیں تھی جس وجہ سے اس کی جان بچ گئی بٹ وائل دوستو ٹرک کو جب لوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے ٹائروں پہ بہت زیادہ وزن ہوتا ہے اور کبھی کبھر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ٹائر کریش بھی ہو جاتے ہیں ایسے ہی اس ویڈیو میں سائیکل پر ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے تو اچانک پیچھے سے تیز رفتار میں ایک ٹرک آتا ہے اور اس کا ٹائر بھی ہوتا ہے جو کہ بہت بوری طرح کریش ہوا ہوتا ہے لیکن خوش قسمتی سے یہ دونوں چیزیں سائیکل سوار آدمی کے سائیڈوں سے گزر جاتی ہیں اور اس کے زندگی بچ جاتی ہے نمبر 11 دوستو یہ آدمی اپنی گاڑی میں ایک ایسے روڑ پہ جا رہا ہوتا ہے جس کے اردگرد بہت سے درخت تھے اور توفانی بارش کی وجہ سے یہ درخت بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے لیکن جب پہلا درخت ٹوٹتا ہے تو خوش قسمتی سے اس کو آواز آ جاتی ہے اور یہ بریک لگا لیتا ہے اور گاڑی کو بیک کرنے لگتا ہے اور اگر یہ بیک نہ کرتا تو شاید دو تین درخت اس کی گاڑی پر بھی گر جاتے جس سے اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی نمبر ٹین دوستو یہ اتلیٹ وومن پول والٹ وائلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے جب کھیلتی ہے تو اس کی یہ سٹک ٹوٹ جاتی ہے لیکن خوش قسمتی سے اس کو کوئی چوڑ نہیں آتی اور یہ صحیح سلامت بچ جاتی ہے جس وجہ سے اس کو دوسرا موقع دیا جاتا ہے اور جب یہ دوسری دفعہ ٹرائی کرتی ہے تو وومن پول والٹ کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیتی ہے نمبر نائن دوستو لوگ اکثر برفیلے پہاڑوں پر جا کر سلائیڈز لینا پسند کرتے ہیں ایسے ہی یہ انسان سلائیڈ لے رہا ہوتا ہے لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے رستے میں ایک روڈ ہے جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں اور جب وہ اس روڈ پر آتا ہے تو دونوں طرف سے گاڑیاں آ جاتی ہیں اور کچھ سیٹی میٹر کے فاصلے سے اس کی جان بچ جاتی ہے ورنہ ایک طرف سے بازو ٹوٹنے تھے اور دوسری طرف سے ٹانگیں ٹوٹنی تھیں اور پھر اس کی زندگی بیڈ پر گزرنی تھی نمبر ایٹ دوستو اس موٹو ریس میں ریسر کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور فینش لائن کچھ ہی فاصلے پر ہوتی ہے یہ بائیک کا ہینڈل اپنے ہاتھوں میں ہی رکھتا ہے اور ہینڈل کو فینش لائن کی طرف موڑ دیتا ہے اگر انسان اپنا دماغ استعمال کرے تو وہ اپنے لئے ہر کامیں آسانی پیدا کر سکتا ہے نمبر سیوند دوستو کار ریسر میں ڈرائیور ایک دوسرے کو بار بار خطرے میں ڈالتے ہیں جس سے وہ حادثے کا شگار ہو جاتے ہیں اور ریسر سے باہر ہو جاتے ہیں ایسے ہی اس کار ریسر میں ہوا لیکن ڈرائیور نے کار کو بڑی مہارت سے کابو کر لیا اور ریسر میں اپنی جگہ دوسری نمبر پر بنا لی نمبر سکس دوستو آپ نے بہت سے ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے جس میں لوگ ایک دو سیکنڈ کی دوری سے بچتے ہیں لیکن یہ انسان اس کار سے ٹکرا جاتا ہے اور نیچے گرنے کی بجائے گاڑے کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے بلکل سپائیڈر مین کی طرح اور یہ بات بہت زیادہ حیرت انگیز ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کی بائٹ پوری طرح ٹوٹ پور جاتی ہے اور یہ انسان ہمیں سپائیڈر مین کا بھائی لگتا ہے نمبر فائف دوستو سکینگ کرنا کافی مشکل کام ہے لیکن کیا ہو اگر اب ساتھ ساتھ مشکل ٹن لے رہی ہوں اور ایک ڈرون آپ کی اوپر آ کر گرے یہ انسان بہت سپیڈ سے سکینگ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاؤں کے پاس ایک بڑا سا ڈرون آ کر گرتا ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈ کے فاصلے سے اس کا پاؤں بچ جاتا ہے اور وہ آگے کو نکل جاتا ہے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ورنہ اس ڈرون کے تیز گھومتے پنک اس کی ٹانگوں کو کافی نقصان پہنچا سکتے تھے نمبر فور دوستو یہ آدمی اپنی وین میں کچھ سمان لے کر جا رہا ہے لیکن ایک بڑا سا بوکس باہر کی طرف گرتا ہے اور خود با خود وین میں دوبارہ چلا جاتا ہے ایسا دو بار ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی سائنس کچھ عجیب سی ہے گاڑی آگے کو جا رہی ہے جس وجہ سے بوکس کو پیچھے کی طرف آنا چاہیے تھا لیکن یہ پھر بھی وین کے اندر چلا جاتا ہے اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیل سمندر سے باہر نکلتی ہیں اور ان کی بوٹی کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے انسان کافی ڈر جاتا ہے لیکن کبھی کبار یہ آپ کی تنا قریب آ جاتی ہیں کہ یہ آپ کی جان کے لئے خطرہ بھی بن سکتی ہیں جس وجہ سے لائف جیکٹ پہن کر سمندر میں جانا چاہیے نمبر تھری دوستو اس میں رائیڈر ایک زبردست جمپ کر کے گر جاتا ہے جس وجہ سے وہ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی دماغ کا استعمال کیا اور دوبارہ پہلے نمبر پر آ گیا نمبر ٹو کبھی کبار آپ کے خوشی میں رنگ بھرنے کے لئے قدرت بھی ساتھ دیتی ہے یہ ایک کپل کی ویڈنگ کی سرمنی ہو رہی تھی تو اچانک آسمان سے بجلی گرتی ہے لیکن دوستو اگر یہ بجلی ان پر گر جاتی ہے تو شاید ان سب کا آخری دن ہوتا نمبر ون دوستو باسکٹ بول بہت زبردست کھیل ہے اس میں جب یہ کھلاڑی بول کو باسکٹ میں ڈالنے لگتا ہے تو وہ ہواں میں اچھل جاتا ہے لیکن آخری سیکنڈ میں وہ دوبارہ باسکٹ میں آ کر گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کی ٹیم کی گمی خوشی میں بدل جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ یہ انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں موسیقی